بسم اللہ الرحمن الرحیم بربریت سے برا ہوا دل حلا دینے والا افسوسناک واقعہ توبہ ٹیکسنگ کے ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں پہ سگے باپ نے اپنی بیٹی اور سگے بائیوں نے اپنی بہن کا قتل کیا دل حلا دینے والی افسوسناک انسانیت جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے انسانیت جہاں پہ مر جاتی ہے وہاں سے آگے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے میرا دل بہت خون کے انصور ہو رہا ہے یہ بات مجھ سے بڑی مشکل سے ہو رہی ہے کہ ایک سگے باپ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی سگا بھائی اس نے اپنی سگی بین کے ساتھ زیادتی کی اور جب وہ پریگنٹ ہوئی تین ماہ کے حاملہ ہوئی اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا چھپانے کے لیے ماریا نامی یہ لڑکی جو کہ 21 سال کی چھوٹی سی بچی تھی اس کے ساتھ اس کے باپ اور اس کا بھائی زیادتی کرتے تھے اب جب یہ حاملہ ہوگی تین ماہ ہوگی وہاں کی جو لوکل دائی ہے اس نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ بچی اب حاملہ ہو چکی ہے باپ اور بھائیوں نے اپنا فحل چھپانے کے لیے اس کو قتل کر دیا جو بھائی اس میں ویڈیو بنا رہا ہے وہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ بعد میں یہ ثابت کر سکے کہ میں ان کو منع کر رہا تھا کس کوئی بھی مسئلہ پیس آنے کی صورت میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو منع کر رہا تھا اور لیکن میرے بھائی اور میرے باپ نے میری بین کو قتل کر دیا یعنی کہ یہ بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کی اگینس تھے دل میں ان کی بھی کوٹ تھی پھر کیا ہوا اب یہ ویڈیو کیسے آؤٹی جو بھائی ویڈیو بنا رہا ہے اس نے کیا کیا یہ ویڈیو جا کے ایک وکیل کو دی اور اس کو بتایا کہ میں اور میری جو بیگم ہیں ہم لوگ ان کو منع کر رہے تھے تو وکیل نے ان کو بولا کہ بھائی اگر آپ منع کر رہے تھے تو آپ کوئی ایکشن لے سکتے تھے تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں دمکی دی تھی کہ ہم تمہاری بچیوں کو قتل کر دیں گے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی بھی دو بیٹھی ہیں جس کے بارے سے ہم لوگ ڈھر گئے اور میں ان کو منع کرتا رہا لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ سارا ڈراما یہ فیملی کر رہے تھی اس کا باپ اس کا بھائی یہ سب اس میں ملے ہوئے تھے انہوں نے جان بوجھ گئے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو کوشش اس بھائی نے یہ کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز میں سے چھڑا لے لیکن ہماری پولیس اتنی اندی نہیں ہے پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو اس میں پتا چلے گیا کہ بھئی اصل صورتحال کیا تھی تو ویورز دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں یہ ننی بچی یہ 21 سال کی جو بچی ہے ماسون جو بچی ہے جو اپنے گھر میں بھی سیف نہیں ہے اپنی چاردواری کے اندر بھی یہ سیف نہیں ہے اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہ سیف نہیں ہے اپنے باپ کے ساتھ بھی یہ سیف نہیں ہے ویڈیو میں آپ دیکھیں کیسے اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر باپ کیسے بیٹے کو پانی دیتا ہے اس کو پانی پلاتا ہے جب وہ اس کو قتل کر چکا ہوتا ہے اور باپ کو بھی آپ دیکھیں بلکل سکون کے ساتھ بیٹھا ہوئے کوئی ڈپریشن کوئی ٹینشن اس کے چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آرہی اصل حقائق جب کھلے تو پتا چلا کہ اس لڑکی کو انہوں نے کہیں اور قتل کیا ہے قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو یہاں پہ لے کے آئیں دوسرے روم میں اس کو قتل کیا ہے پھر اس کو اس روم میں لے کے آئیں اور پھر اتیاطاً اس کا تین منٹ تک اس کا یہ گلہ گونٹے رہے ہیں کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو تو اس لیے انہوں نے پھر اس کا گلہ گونٹا پہلے دوسری جگہ پہ سب نے ملکے اس کو قتل کیا اس کے بعد یہاں پہ جب یہ گلہ گونٹ رہا تھا تو دوسرا بھائی اس کی ویڈیو بنا رہا تھا سیف سائیڈ کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعد میں پھر اس نے یہ ویڈیو وکیل کو اس لیے دی کہ میرا باپ اور میرا بھائی پھنس جائے گا اور ساری جائدات مجھے مل جائے تو دیکھیں پہلے تو بہن کے ساتھ جب زیادتی اس کا فائدہ اٹھایا پھر بہن کو جب قتل کر رہے تھے وہیں پہ اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اپنے بھائی اور باپ کو بھی اندر کروانے کی کوشش کی اور آ کے میڈیا پہ بولا کہ مجھے انصاف چاہیے میں منع کر رہا تھا لیکن میرے باپ اور بھائی نے میری بہن کو قتل کر دیا اور میری بیگم بھی منع کر رہی تھی اس کی بیگم نے بھی آ کے انٹریویس دیا کہ میں ان کو منع کر رہی تھی ہم دوسرے کمرے میں سو رہے تھے ہم آئے دو نکاب پوش بندے تھے وہاں پہ وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گئے اس کے بعد ہم اندر آئے تو ان کی ماری بیٹیاں ان کے پاس تھیں بلکہ ہماری بیٹیاں تو اس بچی کے ساتھ ماریہ کے ساتھ سو رہی تھی تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور ہمیں بولا کہ کسی قسم کی بھی اگر آپ نے کوئی حرکت کی تو ہم نے آپ کی بیٹیوں کو قتل کر دینا ہے تو اس لئے ہم لوگ خاموشتے منتے کر رہے تھے اور یہ جو لڑکا ہے یہ قول کے بہانے کہ میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں اس نے کان کے ساتھ یوں موبائل لگایا ہوا تھا پکڑ کے اور ویڈیو بنا رہا تھا ساتھ ساتھ اب اس کی بہن بھی میڈیا پہ آ چکی ہے کہ جو بول رہی ہے کہ بھئی ہمیں انصاف چاہیے اس کی ایک لڑکی کی ایک اور بہن بھی ہے وہ بھی اب انصاف مانگ رہی ہے ابھی تو یہ سارے اندر جیل میں جا چکے ہیں تو آپ اس ٹاپک پہ نہ بات کرتے ہوئے بندے کو تھوڑی سی شرم آتی ہے لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ہماری انسانیت کہاں چلی گی ہے ہم لوگ مذہب سے کتنے دور ہو گئے اتنا افسوسناک واقعہ اتنا افسوسناک واقعہ شاید ہی میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی ہوا ہو ہم نے مرڈر بھی دیکھیں ہم نے لڑائی جگڑے بھی دیکھیں جہداد کے لیے بھی قتل ہوتے دیکھیں لیکن سگی بین اور سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد پریگنٹ ہونے کے بعد اس کا قتل اس سے بڑا گناہ میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ میری زندگی کا اس سب پہلا واقعہ ہے کہ جس میں یہ اس قسم کا کیس آیا ہے اس کے بعد محلے داروں سب کو بتایا گیا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے جب اس کو قتل کرنے کے بعد اس نے بائیک نکال ہے تو پروسیون نے ان کو پوچھا ہے رات کا ٹائم تھا رمضان کے دن ہے ظاہرے لوگ رات کو جاگتے ہیں تو جب اس نے گیارہ بارہ بجے بائیک نکالا تو پروسیون نے اسے پوچھا کدھر جا رہے ہو تو اس نے بولا کوئی نہیں ماریہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس نے جامیشری پی لیے کھانے کے اوپر جس کے وقت اس کو سٹومک کا ایشو حیزہ ہو گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کو لینے کے لیے پھر آگے بائیک پہ گیا ہے گھوم کے واپس آیا پھر پروسیون کو ناک کیا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے ماریہ بیمار ہے تو ہم اس کو ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے تو پھر اس کے بعد جیسی ماریہ کو اٹھا کے لے پروسیون نہیں دیکھا تو ماریہ مری ہوئی تھی یہ انہوں نے ڈراما رچایا لوگوں کے سامنے پھر اس کے بعد اس کو دفنایا پھر جب ماریہ کی بین اس کو نلا رہی تھی آخری غسل دے رہی تھی تو اس نے کہا کہ میری بین کا گلہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اس کا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا اس کے جشم پہ بھی بہت زیادہ نشان تھے تو وہاں سے یہ بات جیسے جیسے یہ بات آؤٹ ہو رہی تھی تو ویسے ویسے اس کے بائی نے تو ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی تھی جب وہ سمجھ گیا کہ اب تو بات آؤٹ ہونی ہے تو اس ٹائم کیلئے اس نے ویڈیو بنا کر رکھی تھی تو اس نے وہ ویڈیو وکیل کو دی وکیل کی ہمدردی لی اور اس کے بعد اس نے وکیل نے اس ویڈیو کو آؤٹ کیا ابھی یہ سیچویشن ہے کہ وکیل جو اس کے لائر ہے ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گیا کہ یہ بندہ بھی یہ بائی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ابھی اس نے بولا کہ وہ کیس کی پیروی نہیں کرے گا کیونکہ اب ساری بات واضح ہو چکی ہے اب آپ مجھے یہاں پہ ایک بات بتائیں کہ بندہ کس پہ ٹرس کرے اس واقعے کے بعد آپ کس پہ ٹرس کر سکتے ہو بین بائی جو اس کا محفظ ہوتا ہے باپ جو اس کا محفظ ہوتا ہے جو اس کو بری نظر سے بچاتا ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اپنی بین کی حفاظت کرتے ہیں اگر ایک بین گھر کے اندر نہیں محفظ تو پھر وہ کہاں جائے گی وہ ماں ان کی پچھلے سال فوت ہو چکی تھی ایک سال پہلے فوت ہو گی تھی اور وہ بھی ستائیس میں روزوں کے فوت ہوئی تھی ایک سال پہلے اور اس دفعہ اس رمضان میں اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ایک سال تک باپ اور بیٹا یہ جاتی کرتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے بعد بندہ کس پہ ٹرسٹ کرے میرے تو الفاظ ختم ہو گئے آج یہ باتیں کہے کے اس واقعہ کو دیکھ کے اس پہ بات کرنے بھی میرے سے بات نہیں ہو رہی اس کی ریزن یہ کہ اتنا افسوسناک واقعہ میں نے زندگی میں نہیں لیا میری زندگی کو پہلا ایسا واقعہ یہ باتیں ہم نے آج تک سنی بھی نہیں تھی جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں میں آلہ اکام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں ان کو چوک پہ لٹکائیں تاکہ یہ سب کے لیے سب کے لیے یہ سبق ہو اور دوبارہ ایسا کوئی آتسہ نہ ہو بہت دفعہ سنا کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ فلان نے فلان کی بچی کو قتل کر دیا فلان نے فلان کی بائی کو قتل کر دیا فلان نے بیٹی کو جائدات کے لیے قتل کر دیا یہ سنا ہے لیکن آج تک یہ نہیں سنا گا کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا پورا سال بیٹا بہن کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا پورا سال اور حاملہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا جب دائی کی کنفرمیشن ہے سب سے پہلے تو اس دائی کو اس کو بھی تھوڑا پکڑنے چاہیے اس کو بھی انٹیروگیٹ کریں کہ یہ اصل واقعہ ہے کیا اس کو کب پتا چلا تھا اور دیکھیں ہر گاؤں میں دائی ہوتی ہے جو پرانے گاؤں ہیں جہاں پہ وہاں پہ ایک گاؤں میں ایک کے دو دائیاں ہوتی ہیں ان کو ہر گھر کی ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے تو یہ تین ماہ گزرنے تک آپ نے یہ بات کیوں نہیں بتائی اوپن کیوں نہیں کیا آج جب بچی قتل ہو چکی ہے اس کے بعد اب سب پکڑے جا چکے ہیں تو اب آپ بتا بھی رہے تو پھر فائدہ کیا ہے کیسے ظالم لوگ بھی اس دنیا میں جو اتنا ظلم کرتے ہیں بربریت کی یہ انتہائی اس سے آگے اس انسانیت ختم ہو رہی ہے اس سے آگے قانون ختم ہو رہے ہیں لا قانونیت کی یہ انتہائے اگر ان کو سزا نہیں ملتی تو یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہوگا ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر ہماری پولیس کے اوپر انصاف دلانے والے اداروں کے اوپر ابھی تک اس پہ کوئی سٹرکٹ ایکشن نہیں لیا گیا کسی بھی ہمارے سینئر بندے نے آکے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن یہ بچے اتنے سٹرکٹ ہوں گے اتنے بڑے واقعہ ہونے کے بعد اس کا تو دو دن میں فیصلہ دیں پوس مارٹم کی ریپورٹ آپ کی آ چکی ہے جو ملزم ہیں وہ سب کچھ مان چکے ہیں تو پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہے ان کو چوک میں لٹکائیں سٹی کے اندر ان کو لٹکائیں ان کو لٹکا کے ان کو وہاں پہ پتھر مارنے چاہیے یا سب کے سامنے ان کو گولیاں مارنے چاہیے ان دو بیٹوں اور باپ کو اور ایک کی بابی بھی ان کی ساتھ تھی جو سامنے کھڑی ہے اس ویڈیو میں جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کی بیوی بھی وہاں پہ کھڑی ہے تم تو عورت ہو تمہاری بھی تو دو بیٹیاں ہیں تم کس مو سے وہاں پہ کھڑی ہو تماشا دیکھ رہی ہو بعد میں سارا ڈراما کیا آپ میڈیا پہ آگئی میڈیا پہ آکے ڈراما کیا ہماری پولیس اتنی اندھی نہیں ہے انہوں نیاتے گھنٹے میں سب کچھ اگلوا لیے تو آپ بعد میں ڈراما کر رہے ہو بعد میں سارا کچھ آپ کر رہے ہو آپ بھی تو عورت ہو آپ کی بھی دو بیٹی ہیں یہ تو مقفات عمل ہے کل کو آپ پہ بھی آ سکتا ہے تو اب مزید اس پہ کیا بات کریں یہ واقعی ایسا ہے جو کہ دل کو دکھا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے اس پہ سٹرکٹ ایکشن لیں گے ہم اس آواز کو بلند کرتے ہیں آپ بھی اس آواز کو بلند کریں کہ اس بچی کو انصاف دیا جائے جو اکیس بائیس سال کی ماریہ آج فوت ہوئی ہے کل کو کل اور ماریہ بھی فوت ہو سکتی ہے ان کو اتنا عبرتناک انجام دیں تاکہ کسی کی حمت نہ ہو جو بین اپنے گھر میں اپنی چاردواری میں محفوظ نہیں ہے اپنے بائیوں اور اپنے باپ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے جو کہ محرم رشتے ہیں اس کے غیر محرم رشتے یہ نہیں ہے یہ جو آج واقع ہے وہ محرم رشتے نے یہ کیا اتنا تو کسی مذہب میں نہیں ہوتا جو گورے جن کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں رات کو شراب میں نشے میں دھت ہوتے ہیں وہ اتنی زیادتی نہیں کرتے جتنا مسلمان ہو کے انہوں نے رمضان کے دنوں میں زیادتی کیے روزے میں زیادتی کیے گاؤں والے پورا محلہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچی تھی کسی قسم کا اس کا کریکٹر خراب نہیں تھا کوئی ہم نے کبھی تک بات نہیں سنی یہ ہمارے گھروں میں آتی جاتی تھی ایک سال ہوا تھا جب اس کی معافت ہوئی اس کے بعد سے یہ آنا جانا اس نے کم کر دیا تھا تو ویورز مزید ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے نا دل ہے آج دل بہت افسرد ہے تو آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی بڑھی